صحیح مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسکر آوی ہے حدیث نمبر 28 13 2813 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے وہاں سے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اس کے لشکر کے افراد دنیا میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں لوگوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو ابلیس ان سے سوال کرتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ میں نے ایسی ایسی برائی انجام دی ہے ایسا ایسا غلط کیا ہے تو اس پر ابلیس کہتا ہے کہ تُو نے کچھ نہیں کیا شاباشی نہیں ملی اس کو شاباشی آخر کی ملتی کس کو ہے کس کو اپنے گلے لگاتا ہے کس کو اپنے قریب کرتا ہے کس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں فلان کے گھر گیا تھا اس وقت تک ان دونوں کو نہیں چھوڑا یا اس وقت تک اس گھر سے میں نہیں نکلا جب تک کہ میں نے میاں بیوی کو جھگڑا کر جدہ نہ کر دیا تو ابلیس کہتا ہے تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا آؤ تم قریب آؤ اپنے پاس بٹھا لیتا ہے قریب کر لیتا ہے شیخ اللہ احفظ ایک بات میں بتا دوں فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ میاں بیوی کے درمین جدائی ہے بلکل سورة البقرہ کی آیت ستمبر ایک سو دو پڑھیں ہارت و ماروت جب سکھاتے تھے لوگوں کو جادو کہتے کہ مت سیکھوئے کفر ہے لوگ سیکھتے کس لیے تھے فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَرْءِ وَالْزَوْجِ کہ گندہ علم سیکھتے اس لیے تھے تاکہ میاں بیوی کو جدا کر سکیں دنیا کے عظیم فساد میں سے ایک عظیم فساد یہ ہے کہ میاں بیوی کو جدا کیا جائے اور شیطان اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس لیے میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو تو چاہیے کہ اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھیں اگر انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے پانی پی لیں اپنے غصے کو تھنڈا کریں یہ ضروری ہوتا ہے تو لہذا شیطان کیا کرتا ہے جو شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے اس سے بہت خوش ہوتا ہے اسے اپنے قریب کرتا ہے